ہی گائز تو چلے آج بناتے ہیں ایک ہیلڈی اور یمی سا جھرپٹ بننے والا ناشتہ تو یہاں پہ ہم نے ایک کٹوری جو چاول اور آدھا کٹوری مونکی دال لے لی تھی اسے چار پچ گھنٹے بھیگا کے رکھ دیا اور اسے دھوکے صاف کر لیا اور یہاں پہ آدھا کٹوری ہم نے لیا ہے جو چیوڑا ہوتا ہے یعنی پوہا اور اسے بھی دھوکے ہم اس کے ساتھ مکس کر لیں گے یعنی چاول دال اور تھوڑا سا پوہا اگر آپ کے پاس پوہا نہیں ہے یا آپ نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ یہاں پہ آدھا کٹوری سوجی بھی یوز کر سکتے اور اب ان تینوں چیزوں کو ہم اس جار میں ڈالیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ایک بیٹر ریڈی کر لیں گے یعنی جیسے ہم ڈوس آ و اگرہ بناتے نہ یا چیلا بناتے اس ٹائپ کا بیٹر ہمیں ریڈی کرنا ہے تو یہ دیکھئے آپ اس کو نکال کے دکھاتی ہوں میں آپ کو کہ اس طریقے کا جو ہمارا بیٹر ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اسے اب ہم ٹرانسفر کر لیں گے ایک بول میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیٹر ہے ابھی ہمارا تھوڑا سا تھک ہے اور پرے تو اس کو مکس کر کے اچھے سے چلا لیں گے تھوڑا سا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیٹر بہت زیادہ تھک ہو جائے تو آپ یہاں پہ تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس میں ڈال دیں گے ہم تھوڑا سا نمک اور اسے بھی اچھے سے میکس کر لیں گے تو گائز یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا دہی آپ دہی کی جگہ پہ آپ اینو جو ہوتا ہے نا فروٹ زورٹ آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یا پھر اگر آپ اس کو ایک دو گھنٹے ریسٹ دینا چاہے تو آپ وہاں پہ تھوڑا سا بیکن پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں تو لیکن ہم انسٹنٹ بنا رہے ہیں تو میں نے دہی ڈالی پھر ہم نے لیا ایک اپے میکر اس میں تھوڑا تھوڑا آئل ڈالا اور یہ جو بیٹر ہے نا یہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا اور یہاں پہ جو ہے اس کو جب یہ اپر سے پک جائے گا نا تو ایک فوک یا سپون سے آپ اس کو پلٹ لی جئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کتنا بڑی ایسا کلر اس کے نیچے آیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کتنا گولڈن اور یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک باری میں کافی سارے بن جاتے ہیں ایک ساتھی تو جب دونوں سائیڈ سے بڑی ایسا گولڈن کلر آ جائے پک جائے تو آپ ان کو نکال لی جئے اور یہ دیکھیں کتنے جلدی ہمارا انسٹنٹ ہیلتی سا ناشتہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو آپ اسے یا تو ایسے بھی کھا سکتے ہیں یا پھر ناریل چٹنی یا جو بھومفلی کی چٹنی ہوتی ہے کوئی سی بھی چٹنی کے ساتھ اس کو سرف کیجئے اور انجوائی کیجئے تو بچوں کو ناشتے میں بھی دیجئے تو خوب آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی thank you for watching